ایک عورت سے کھانے میں نمک تیز ہو گیا شور کھانے کے لیے بیٹھا تو اتنا تیز نمک دے کر غصے میں آ گیا غریب آدمی تھا چھے ماہ بعد مرگی کا گوشت لیا تھا چھے ماہ سے دال سبزی کھا کھا کر اس کی زبان گوشت کھانے کے لیے بے چین تھی مگر بیوی نے نمک تیز کر کے سارا سالن خراب کر دیا تھا اس نے بیوی کو کچھ نہ کہا چپ چاپ کھا لیا اور کہا اے اللہ اگر میری بیٹی سے نمک تیز ہو جاتا تو میں یہ پسند کرتا کہ میرا دماد اسے معاف کر دے میرے جگر کے ٹکڑے کو کچھ نہ کہیں میری بیوی بھی تو کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے کسی ماں باپ کی بیٹی ہے اور سب سے بڑھ کر تیری بندی ہے اے اللہ میں اسے تیری رضا کے لیے معاف کرتا ہوں کچھ عرصہ بعد جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو ایک اللہ والے نے اسے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا بھائی تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا اس شخص نے جواب دیا کہ میں اللہ کے سامنے پیش کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے گناہ گنوائے کہ تُو نے فلان فلان گناہ کیے ہیں میں سمجھ گیا تھا کہ اب ان گناہوں کی وجہ سے میں جنم میں جاؤں گا لیکن اللہ پاگ نے آخر میں فرمایا کہ جاؤں میں نے تُمیں اس وجہ سے معاف فرمایا کہ تُم نے اپنی بیوی کو اس دن میری بندی سمجھ کر معاف کیا تھا جس دن اس سے نمک تیز ہو گیا تھا تم نے اس کی خطا کو میری رزاق کے لیے معاف کیا تھا تو آج میں تم کو معاف کرتا ہوں جب بیوی مسکرائے اس پر نظر رکھو اس کی مسکرات میں تم خود کو ہی پاؤ گے اپنے گھر کی خوشیوں کو پاؤ گے اپنا سکھ چین پاؤ گے اس لئے اپنے چہرے پر بھی مسکرات رکھو نرمی سے پیش آؤ بیوی کو وہ اترام دو جس کی وہ اقدار ہے جس سے نہ کبھی بیوی دکھی ہوگی اور نہ کبھی گھر کا سکون ختم ہوگا غلط فہمی اگر دل میں زیادہ دیر تک رہے تو بدگمانی کو جنم دیتی ہے اور بدگمانی فاصلوں کا باعث بنتی ہے زندگی برف کی مانند ہے اس کو اچھے کاموں میں گزار دو ورنہ یہ پگل تو رہی ہے ختم بھی ہو جائے گی اس گھر میں رسک کی کمی کبھی نہیں آتی جس گھر میں پرندوں کا خیال رکھا جائے ان سے محبت کی جائے انسان جب کسی مشکل میں ہوتا ہے پرندے اس کے لئے دعائیں کرتے ہیں رسک کے حوالے سے ایک تسبیح ہے رات کو سونے سے پہلے دو منٹ کی تسبیح پڑھ لینی ہے اور اس کے ساتھ ایک کام آپ نے ضرور کرنا ہے کہ آپ لوگ گھروں کی چھتوں پر چھوٹے چھوٹے بخص وغیرہ میں دانہ ڈال کر رکھ دیں تاکہ بھوکے پرندے اپنی ضرورت پوری کر سکیں یہ تسبیح بہت آسان ہے دو منٹ کی تسبیح ہے رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سونا ہے وہ تسبیح یہ ہے یا اللہ ہو یا ولی یا والی یہ دو منٹ کی تسبیح پڑھ کر سو جائیں اور اللہ سے رسک کی برکت کی دعا کریں انشاءاللہ رسک کی ریل پیل ہو جائے گی